پرگننسی کے دوران بہت سی عورتوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کیا پرگننسی کے دوران ہم لوگ چائے پی سکتے ہیں کیا اس سے کوئی بچے کو تو نہیں نقصان ہوگا یا آپ کی اپنی طبیعت تو نہیں خراب ہوگی تو جب میری پرگننسی سی تو میں نے تو چائے بلکل انٹیک کی تھی دن میں دو دفعہ اور جب سردیاں تھی جو میری سردیوں والی پرگننسی تھی تو کبھی کبار میں تین دفعہ بھی چائے پی لیتی تھی تو کبھی ڈاکٹر نے بھی نہیں منع کیا اور شکر اس سے کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا چائے کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے آپ کی پرگننسی سے اگر آپ کو چائے پسند ہے تو آپ پی سکتے ہیں دو سے تین دفعہ پینے میں کوئی ہرچ نہیں چائے کے اندر جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کیفین ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کا دماغ فریش رہتا ہے آپ اوورال فریش رہتے ہو تو اگر اس سے آپ کو سکون ملتا ہے پینے سے تو چائے پینے میں کوئی ہرچ نہیں ہے بٹ ارلی پرگننسی میں گرم چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ مطلب شروع میں ایسی گرم چیزیں نہ کھائیں جس سے خدا نہ خواستہ میں اس کیریچ کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ شروع کے دنوں میں ایوائیڈ کریں مطلب ایک دفعہ تو آپ پی لیں دو دفعہ پی لیں بٹ اس سے زیادہ کوشش کریں نہ پیئیں صرف ارلی پرگننسی کی بات ہو رہی ہے باقی آگے جا کے آپ کا جتنا دل کرے آپ پی سکتے ہیں جنوں کو پسند ہے تو وہ تو لازمی پیئیں اور ظاہر ہے چھوڑی بھی نہیں جا سکتی اچھا بات آ جاتی ہے کہ چائے پینے سے آپ کے بیبی جنڈر کا کوئی تعلق ہے مطلب چائے زیادہ پینے یا چائے کم پینے سے آپ کے بیبی جنڈر کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتے ہیں تو میں یہ بتا دوں بیبی کا جو جنڈر ہے اس کا چائے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے چائے آپ کا زیادہ پینے کا دل کرتا ہے یا کم پینے کا دل کرتا ہے تو اس سے لڑکا یا لڑکی کا بلکل نہیں پتا لگ سکتا کریونگ سے ہم لوگ تکے لگا سکتے ہیں کہ میٹھا ہے تو بوئر نمکین ہے تو گرر بٹ چائے سے آپ اس چیز کا بلکل بھی نہیں دازہ لگا سکتے کچھ لوگوں کو زیادہ ویسی چائے پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی تو ظاہر ہے جن کو پسند ہوگی وہ پرگننسی میں بھی چائے پیتے رہیں گے جن کو نہیں پسند ہوگی تو وہ نہیں پییں گے پرگننسی میں بھی تو بیبی جنڈر کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں نے لڑکا لڑکی جو میری دونوں پرگننسیز تھی میں نے تو چائے پی تھی دونوں دفعی پی تھی چائے تو میں نے بالکل نہیں چھوڑی کبھی بھی نہیں چھوڑی تو اس سے نہ تو کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے آپ کے بیبی کا جنڈر کا تعلق ہے پھر بھی اگر آپ اپنی پرگننسی کے دوران چائے کو لے کے کنفیوز ہیں تو آپ اپنی گائنکالوجسٹ کو ضرور دکھائیں جب آپ کی پرگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ شروع سے ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں چائے کے بارے میں کہ آپ وہ پی سکتی ہیں یا نہیں باقی جیسے وہ آپ کو گائیڈ کریں آپ کی طبیعت کے حساب سے تو آپ اس چیز کو فالو کریں تو جی چھوٹی سی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ لوگ کے لئے ہیلپفل ہوگی تو انشاءالا میں ایک سوڈیو کسا تاونگی تب تکیلی اللہ حافظ